ہمیں خبر ہے رہزنوں کے سب تھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی اندر کی خبر آگئی ہے فوری طور پر قاضی صاحب نے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ سپریم کورڈ کو اپنی ڈیوٹی پتا ہے اور کسی کو ہمیں اپنی ڈیوٹی یاد دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم کسی کے پریشر میں آ کر کام نہیں کریں گے تو قیدی نے جیل میں بیٹھ کر خط لکھا تھا جس کے جواب میں قاضی صاحب نے کہا تھا اس کو پریشر کہا جاتا ہے وہ ایک قیدی نے جیل میں بیٹھ کر آپ کے اوپر کیا پریشر ڈالنا تھا ہمیں خبر ہے رہزنوں کے سب تھکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں ہاں جی آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شباز شریف اٹرانی جنرل اور وزیر قانون آزم تارڈ کے ساتھ ملاقات ہونے لگی ہے جو اس لیٹر کے بینیفیشری ہیں اس الزام کے بینیفیشری تھے جو کہ کل چھے ججز نے لگایا تھا اور جو میٹر انیس مئی دوہزار تیس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس پیننگ پڑا ہوا ہے اور آج وہ منظر عام پر آتے ہی یہ ملاقات شیڈیول کر دی گئی ہے اور کل فل کورٹ کانفرنس تو کی ہے قاضی صاحب نے لیکن اس کا بھی کوئی انہوں نے علامیہ جاری نہیں کیا اسی میٹنگ کے شاید تناظر میں اور اس میٹنگ میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی اندر کی خبر آ گئی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑ دیر میں شیئر کر دیتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ جب تیس نومبر کو عمران خان نے اپنے فنڈامینٹل رائٹس اپنی پارٹی کے کلیم کرنے کے لیے قاضی صاحب کو خط لکھا تھا تو اس کا فوری طور پر قاضی صاحب نے جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو اپنی ڈیوٹی پتا ہے اور کسی کو ہمیں اپنی ڈیوٹی یاد دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہم کسی کے پریشر میں آ کر کام نہیں کریں گے اور اس قسم کا کافی سخت رد عمل انہوں نے میڈیا پر جاری کر دیا تھا حالانکہ وہ اس وقت ایک قیدی تھا اور قیدی نے جیل میں بیٹھ کر خط لکھا تھا جس کے جواب میں قاضی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوئی دباؤ نہیں لیں گے کوئی پریشر نہیں لیں گے اور کسی کو فیور بھی نہیں دیں گے اور دوسری طرف اب جب ایک وزیر اعظم وزیر قانون اٹانی جنرل جو کے بینی فیچری ہیں ان سارے الزامات کے اور اس سارے معاملے کے اب ان کے ساتھ قاضی صاحب ملاقات کر رہے ہیں تو اس قاضی صاحب کو میں حیرت عدب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کو پریشر کہا جاتا ہے وہ ایک قیدی نے جیل میں بیٹھ کر آپ کے اوپر کیا پریشر ڈالنا تھا اب جب آپ ایک وزیر اعظم وزیر قانون اور اٹانی جنرل کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں تو دراصل یہ آپ پریشر میں آ رہے ہیں اور ملاقات کے بارے میں اب میرے پاس کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہے کوئی میرے پاس اس بارے میں کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے لیکن ریپورٹڈلی کہہ لیں یا ایک آپ سپیکولیشن کہہ لیں سپیکولیشن یہ ہے کہ قاضی صاحب کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنتی نہیں تھی تو اس دور میں قاضی صاحب کے کمروں میں بھی ان کے بیڈروم میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہوں گے جو کہ ایک سپیکولیشن ہے اور ان کیمروں کا ریکارڈ ظاہر ہے اگر کوئی بھی فیض امید تھا یا جو بھی قاضی صاحب کی مقالفت میں یہ حرکتیں کر رہا تھا تو وہ اپنے ساتھ تو نہیں لے کے گیا ہوگا وہ تو ادارے کے ریکارڈ میں پڑے ہوئے ہوں گے تو اب وہی ویڈیوز شباز شریف صاحب کے ہاتھوں قاضی صاحب کے پاس پہنچائی جا رہی ہیں کہ آپ کی بھی یہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں آپ کے بھی کرپشن کے ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں تو اسی لئے آپ کو کوئی بھی انقلابی فیصلہ کرنے سے پہلے ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھئے گا اور یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ قاضی صاحب اسی کو پریشر کہا جاتا ہے اچھا دوسری طرف سے ایک اور میڈیا والے جو ان چھے ججز کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ججز نے ان کے ساتھ نہیں دیا تھا تو ان کو میں یہ یاد دلوانا چاہ رہا ہوں کہ ان چھے میں سے پانچ ججز اس وقت پوائنٹ ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ اس کے کافی عرصہ بعد دو تین سال بعد میں جا کر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اور اس وقت کیس کیا تھا اس وقت جسٹس صدیقی صاحب باقی ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ یہ الزام لگا رہے تھے کہ جی آ کر ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں انٹیلیشنس والے ان پر دباؤ ڈالتے ہیں باقی تمام ججز مینج ہو رہے ہیں چیف جسٹس صاحب بھی مینج ہو رہے ہیں وہ بھی ان کو یہ یقین دہانیا کروا رہے ہیں میں صدیقی صاحب کو کیسز میں بینچز کا حصہ نہیں بناوں گا جبکہ میں بڑا مخالف ہوں اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں تو اس وقت بیسیکلی صدیقی صاحب کا الزام ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کے اوپر تھا تو وہ تمام ججز ان کی ساتھ کیسے دے سکتے تھے جبکہ ان کے اوپر ہی تو الزام لگایا جا رہا تھا تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس وقت کیا ہے اس وقت ایک یا دو ججز ایک سائٹ پر ہیں اور باقی پورا بینچ پورا اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی چھے ججز ایک سائٹ پر ہیں اور انہوں نے بھی کوئی ایسا الزام تو نہیں لگایا وہ صرف ایک ڈیریکشن مانگ رہے ہیں کہ اگر جیسے کہ کہاں جا رہا ہے پاکستان بار کانسل کی جانب سے بھی یہی علامیہ جاری کیا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل انٹیلیجنس اداروں کے خلاف کاروائی کا فورم نہیں ہے یہ تو ججز کے خلاف کاروائی کرنے کا فورم ہے تو اس میں اس خط میں اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو اس میں یہی پوچھا جا رہا ہے ڈیریکشن مانگی جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کانسل سے کہ اس قسم کے انسیڈنٹ کو ہم کہاں رپورٹ کریں اور کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے کیونکہ اس سارے معاملے کو انہوں نے بیس کیا ہے جسٹس شوکر صدیقی صاحب کے کیس کے ساتھ کیونکہ اس میں بھی قاضی صاحب نے یہ تو فیصلہ دے دیا انٹیلیجنس ادارے جو مداخلت کرتے رہے ہیں عدالتی کاروائی میں لیکن اس کا کوئی حل نہیں بتایا پہلے بینچ نے جب صدیقی صاحب کو سزا سنائی تو انہوں نے بھی اسی بیسز پر سزا سنائی کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے اوپر الزام لگایا حالانکہ انہوں نے بھی ایسا کوئی بتایا نہیں طریقہ کار کہ ان کو کس طرح سے اس معاملے کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا اور یہی اب قاضی صاحب نے کیا کہ قاضی صاحب نے بھی اس بیسز پر صدیقی صاحب کو ان الزامات سے بھری کر دیا کہ وہ کاروائی کرنے سے یا ان کے خلاف ان کو سزا سنانے سے پہلے سپریم جوڈیشل کانسل نے کوئی انکوائری گنڈکٹ نہیں کی تھی بری کر دیا گیا اور بحال کر دیا گیا with all benefits اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اس معاملے پر کوئی یہ روشنی نہیں ڈالی کہ اگر اس قسم کے معاملات کسی جج کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس کو کہاں رپورٹ کرنا ہے اور یہی بیسیکلی سوال پوچھا گیا ہے سپریم کورٹ سے لیکن اب سپریم کورٹ کی فل کورٹ کو کال کرنے کے باوجود سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی علامیہ کا نا آنا اور اب فوری طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اٹونی جنرل اور وزیر قانون جو کہ اس کے بینیفیشری ہیں ان کے ساتھ اس ملاقات کو شیڈیول کر لینا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے جن پر ہم آگے نیکسٹ بی لاؤگ میں بات کرتے رہیں گے ملتے ہیں نیکسٹ بی لاؤگ میں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس جنرل کا اللہ حافظ